اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیسٹیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رمشاہ آوان اور میں ہوں محمد فائک امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزرے گا آج ہم بات کرنے والے ہیں جو ہمارسط پرگرام میں موجود ہیں ان کا آپ کو تعریف کرواتے جائیں اور بات کرنے کے مطابق حوالے سے رمشن نے پہلے ایڈ کیا مطابق ساتھ ساتھ ہم بات کرنے کے فٹنس کے لحاظ سے بھی ہمارسط پرگرام میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر خالد سائز صاحب جو کہ فٹنس این نیوٹریشنل کنسلٹنٹ اور ان کے ساتھ انہوں نے پی ایش ڈی سپورٹ نیوٹریشن این فیزیکل میڈیسن میں کی ہے ان سے آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے اور پوچھیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنی زندگی کو زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں بہتر بنا سکتے ہیں السلام علیکم سر کیسے ہیں السلام علیکم سلام کیسے ہیں سر آؤ سر سب سے پہلے تینکیو سو مچ آپ نے ہمارے پرگرام میں آئے اور آپ نے اپنے کریم کی وقت ہمیں دیا پہلا سوال آپ سے یہی کریں گے کہ فٹنس آپ فٹنس ایکسپورٹ ہیں اس سفر کا آغاز آپ نے کس طرح سے کیا فورٹی یئرز اگو میں انگلینڈ میں رہتا تھا تو وہاں پہ میں نے ابزرب کیا کہ جو ٹرینڈ ہے فٹنس کا وہ کریس جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوا امریکہ میں بھی اور ویسٹر یورپ میں بھی اور لوگ جو ہیں وہ جن جانا شروع ہوئے اور کس طرح لوگوں میں اویرنیس آئی اور یہ جو بماریاں ایکچلی جس کی ویرنیس بہت بات جا کے ادھر آئی ہے جیسے کہ بلڈ پریشر ہے ڈیابیٹیز ہے اور ہائی کولیسٹرول ہے تو یہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی یہ شروعات ان کی ہوئی اور وہ انہوں نے پھر اس کے کس طرح اس کو کانٹر کیا تو وہ انہوں نے ریالائز کیا کہ ایکسائز جو ہے وہ ہیومن بڈی کے لیے ضروری ہے اور جس طرح کھانا ہے سونا ہے اسی طرح یہ رکار میٹ ہے اپنا بڈی کی کہ اس کو جس ہیومن مشینری جو ہے وہ جب تک وہ اس کو آپ ورکنگ آرڈر میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ایکسائز اس کے لیے بڈی ریلیمنٹ ہے تو وہاں جیمز کے کریز شروع ہوئے لوگوں نے جانے شروع کیا ہے اور جیو ہے اس لیے پہنچلی جو میں 30 ڈی اگر پاکستان میں لے کیا ہے تو آپ پینیر ہیں جو آپ فٹنس کے گروہ ہیں کیا؟ جی میں پینیر ہوں کہ میں نے پاکستان کا پہلا ماردن جیم جو ہے وہاں کھول ہے مرور میں کھولا بڈی ٹاک کے نام سے بڑھتے ہیں اپنی نیکس نیوز کے جانے فائک نیکس نیوز جو ہے وہ میں کہتے ہوں کہ ایک بہت ہی اچھا ایک ایک دام کیا گیا ہے پھنجاب food authority کی طرف سے اس میں ایک ریگولیٹری انہوں نے بل پاس کے ایک ریگولیشن پاس کی ہے بلکہ اس ریگولیشن کا میں آپ کو نام بتاتی چلوں disposable of excess food اس کے تھرور ان کے دو تین سٹیپس ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ویلنگ لی جو کہ ریسٹورنٹ شادی حال اور جو بھی آپ کو کھانا پروائیٹ کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سا کھانا جو ہے وہ زائے ہوتا ہے آپ کو یہ میسیج بھی دنا چاہوں گی کہ ایک بر اپنی پیٹ میں اتنا ہی ڈالیں جیتنا آپ نے کھانا ہے آج کل کے بردر شادی ہے اب بلکل بھی پیچھے کھانا ختم ہی ہوتا پھر کھانا جایے گا دوبارہ دوبارہ اپنی پیٹ میں ڈالی جیے لیکن زائے نہ کریں لیکن پنجاب food authority نے جو قدم لیا اس میں willing lessenie untouched food جو کہ بچ جائے گا اور جو willing lessenie اس سے ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک انجیو کے تھوہ انجیو کو جائے گا اور انجیو کے تھوہ وہ غریب مستحق عوام کو اس میں بانٹا جائے گا اور روزانہ کی بنیاد پر 800 کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور آپ بھی کوشش کریں جب کبھی آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں شادی میں تو اتنا کھائیں یا اتنا ڈھالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں اور اب آپ ویسٹ نہ کریں کیونکہ پنجاب food authority کی جانب سے یہ جو ایک اقدام اٹھایا گیا ہے اس کے تھوہ جو مستحق لوگ ہیں انجیو کے تھوہ جو بھی ہول ہوگا وہ کیا کرے گا کہ جناب کھانا سارا جو بچے گا کھانا اس کو دے دیں گے انجیو کو اور انجیو پھر آگے سرف کرے گا ان مستحق لوگوں کو جن کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے جی تو میں یہ بھی بات ایڈ کرتی چلتی ہوں کہ ہمارے چلی اب شادی حال میں کھانا بیسٹ ہو گیا ہوتل میں ہو گیا اس کو بڑی اچھیت لیکن ہمارے گھر میں جو ہم کھانا بیسٹ کرتے ہیں وہ کھانا جو کہ ہم نہیں کھاتے اور ہم ڈسٹ مین میں ڈالتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم بہت ہی اچھے طریقے سے پیک کریں ایک ریزنیبل یہ نہیں کہ بلکل ہم بہت ہی اچھے طریقے سے پیک کریں اور جا کے اپنے غریب لوگوں میں جو ادھکر دوتے ہیں ان کو دیں جی اس کے جانب ہم بڑھتے ہیں جی روٹ سب جانتے ہیں موٹاپے کے حوالے سے جو بیماری بھی ہے اس کو کس طرح سے کور کیا جا سکتا ہے کون کونسی خوراک استعمال کیا سکتا ہے اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ موٹاپے ایک فیٹ ہونا ہوتا ہے اور ایک بیسٹی ہوتا ہے اس پہ کیا فرق ہے اس کا ایک معیر ہے جس کو بڑی ماسس انڈیکس کتے ہیں بی امائی تو وہ ایڈیلی جو ہے وہ انڈر ٹوانٹی ہونا چاہیے بڈی ماسس انڈیکس اس کی بیومنٹ جو ہے تو اوور ٹوانٹی جو ہے وہ بیسٹی میں آ جاتا ہے اور اور اس سے بعد جو ٹوانٹی فائی ہے وہ ایک ڈیزیز سٹیٹ میں چلا جاتا ہے بیسٹی جو ہے تو لیکن یہ بھی یہ بڈی ماسس انڈیکس کو کلکولیٹ کیا جاتا ہے اپنا آپ کی ہائٹ اور ویٹ کے پروپورشن سے اس کا فرمولا ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کے ضروری ہے کہ جو باڈی فیٹ پرسنٹیج ہے اس کو اپنا جو ہے وہ آپ کو پتا ہو یا آپ اس کو میر کروائیں وہ سپورٹس میڈیسن کے جو ڈاکٹر ہیں وہ اس کو کر سکتے ہیں میر اور اس کا طریقہ کار ہے تو اس میں بیسیکلی آپ کی باڈی میں فیٹ کی جو پرسنٹیج ہے وہ اس کو ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں اور وہ کم ہونی چاہیے صلی طور پر میں اس کی اگزیمپل اس طرح بھی دیتا ہوں آپ کو کہ ایک اگر کوئی فرز کرے پچاس کیجی کا کوئی پرسن ہے لیڈی یا جینس تو پچاس کیجی کو اتنا زیادہ بیٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کی باڈی میں فیٹ پرسنٹیج اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو مختلف بماریاں اٹیک کریں جی ایون دو کہ اوورال اس کا بیٹ زیادہ نہیں ہے کہ اس میں لین ٹیشو کم ہے باڈی فیٹ چربی زیادہ ہے زیادہ ہے جی اور اس کے مقابلے میں ایک ہنڈڈ کیجی کا ایک ایتھلیٹ ہے سپورٹس مین ہے ہائیلی فٹ پرسن ہے اور اس کا باڈی فیٹ پرسنٹیج جو ہے نا وہ ٹین ہے یا بہت کم ہے کم ہے جی اس کمپیرد ٹو جو ففٹی کے جی کا پرسن ہے اس کا باڈی فیٹ پرسنٹیج گوڈ بھی تھرٹی فائی فارٹی فارٹی ایون ففٹی پرسنٹ تو وہ ایک سارا وہ جو چربی کی پرپورشن اتنی زیادہ باڈی میں ہے وہ دیڈ میٹ ہے وہ آپ کا مٹیبلیزم بھی سلو کرتا ہے اور بے شمار بماریوں کا وہ گھڑ ہے وہ شروعات ہے تو اس لیے جو فٹنس کا کرائیٹریا ہے اس کو آپ نے ذرا اس کو چینج کرے پرسیپشن اس کا اور دوسرا وہ ہی میں کہوں گا کہ مٹاپا ٹھیک ہے ہم نے اس کو ٹیک کرنا ہے لیکن جب تک ہم فٹنس کی طرف نہیں جائیں گے یہ مٹاپے کی بماری کام نہیں ہوئے گی اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ریگلر ایکسائز کریں اور اپنی ڈائیٹ پر توجہ دیں مٹاپے کی وجوہات کیا ہے بیسیک ریزنز کیا ہوتی ہیں جس کے باعث مٹاپا ہوتا ہے جنک فوڈ جو ہے وہ کلپریٹ ہے اور یہ کامن اوبزرویشن ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی جنک فوڈ کی چینج جو ہیں برگرز اور فرائیڈ چکنز اور جہاں جہاں گئے اب چائنہ میں ابھی تک ریلیٹیو لی اتنا مٹاپا نہیں ہے آئی ام فریقونٹ وزیٹر دیر تو میں نے دیکھا کہ ابھی بھی وہ ایبریج پرسن وہ فٹ ہوتے ہیں جیپنیز اسی طرح فٹ ہیں لیکن جہاں جہاں پہ بھی برگرز اور ویسٹر ڈائیٹ جا رہی ہیں جہاں جہاں پہ وہاں پہ مٹاپا شروع ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے اور اس سے وہی بیماریاں جو ہیں وہ شروع آتم کی ہو گئی ہیں تو اس لیے ہمیں اپنی ڈائیٹ کو دیکھنا ہے اور ڈائیٹ میں ہمیں اچھے انگریڈینٹ جو ہیں میکرو انگریڈینٹ وہ اس کو اچھا پروٹین کا سورس اچھے کابو ہائیڈریٹس اور اچھا فیٹ کا سورس جو رکوائیڈ ہے دوگ سب میں آپ کو بیات عید کرتی جلوں کہ مٹاپا ایک بیماری ہے یا انہیرٹیڈ ایک مٹاپا کیا ہم لیتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ انہیرٹیڈ ہوتا ہے بھی آپ ایسی روگے کیونکہ آپ کی مدر یا فادر موٹی تھی یا آپ کے پیچھے کوئی موٹا تھا یہ کیا سچ ہے یہ اس میں کچھ سچائی بھی ہے جنیٹکس ڈس پلیٹس رول لیکن یہ ایکسکیوز کے طور پر زیادہ استعمال ہوتا ہے اور باقی ویسے ایج کے ساتھ ساتھ آپ کا مٹیبلیزم بھی سلو ہوتا ہے آپ ایک بچہ ہے یا تینیجر ہے وہ اگر کھانے میں فرز کریں دو تین روٹیاں چار روٹیاں بھی کھا لیتا ہے تینیجر اس کو وہ سرپرس کیاوریز اس طرح اس کی بڈی فیٹ سٹوریج نہیں ہوگا اس کی بڈی فورٹی یا ففٹی یا سکسٹی میں ہے وہ اتنا کھانا نہیں کھا سکے گا تو ہمیں یہ ریالائز کرنا ہے کہ ایج کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو بیننس کرنا ہے اوڈاک کو بدلنا چاہیے اوڈاک کو بدلنا چاہیے اور اس ہی اپنی ایج کے ساتھ سے اپنے مٹیبلیزم مٹیبلیزم اس بیسیکلی جو جب بیزل مٹیبلیزم ریٹ جو ہے آپ کی بوڈی ٹوئر آرز میں کتنی کیلریز بیان کرتی ہے اس کا ریٹ ڈیٹرمنٹ کیا جاتا ہے تو وہ ایج کے ساتھ ساتھ جو مٹیبلیزم اس آپ کا کم ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو مٹیبلزم کو کس طرح فاس کیا جا سکتا ہے کسی بھی ایج میں وہ فیزیکلی ایکٹیب ہوکے اور سینسیبل کھانے کے طریقے سے مٹاپے کو ختم کرنے کے لیے لائف سٹائل کو چینج کرنا چاہیے یا پھر خوراک کو خوراک بھی لائف سٹائل کے حصہ ہی ہے اور جو ہے آپ نے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے آپ نے ایکٹیب رہنا ہے اب دیکھیں یہ ہمارا مارڈن لائف سٹائل ہے کہ ہم سارا دن اب ہمارے یہ ایکچلی شروعات ہوئی ہے انڈسٹریل ریولوشن سے آج سے سو دو سو سال پہلے ہمارا ڈرامیٹیکلی ہیومن بینگ کا لائف سٹائل چینج ہو گیا ہمارے جو سرون ہے اس سے لے کے برونز ایج یہ ہمارے جو انسیسٹر سے پہلے وہ ان کا سارا دن فیزیکلی کام تھا فیزیکلی ایکٹیب تھے وہ خوراکی تلاش میں ہوتے تھے پھر وہ ایگری کلچر ایج شروع ہی جس میں ایگری کلچر وہ سارا دن مشکت کرتے تھے اب جو ہمارا لائف سٹائل چینج اس طریقے سے ہو گیا ہے کہ ہمیں سارا دن ہم آفیسز میں بیٹھتے ہیں ہمارا وہ فیزیکل ایکٹیبٹی نہیں ہے ایکٹیبٹی بہت کم ہے تو بیسیکلی ہیومن باڈی اتنے چھوٹے سے سپین میں اتنا درامیٹیکلی لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے کہ ہیومن باڈی بکھلا گئی ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اس کو وہ کوپ نہیں کر رہی اس لیے یہ موڈرن ایج کی ڈیزیزز جو ہیں شروع ہو گئی ہیں اور اس میں بشمار ایکچلی ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں آبیسلی یہ فوڈ چینز ہیں وہ بھی چاہتی ہیں جیسے کہ ایک ایک اگزامپل ہے کہ سموکنگ اتنی عرصہ پتہ چل گیا تھا سائنس کو کہ یہ حامفل ہے لیکن ٹبیکو کمپنیز نے یہ اویرنیس آنے نہ دی اسی طرح یہ جنک فوڈ جو کمپنیز ہیں یہ بھی اویرنیس آگے نہیں آنے دے لی اچھا دکر صاحب یہ ٹبیکو کا اپنے نام لیا ہم کافی اپنی روز مرا کے زندگی میں ایک کپ کیا لے سکتی ہے یا وہ بھی حامفل ہے؟ نہیں اپنا کافی ایسی اتنی حامفل نہیں ہے لیکن اس کی ایڈکشن جو ہے باہر کے ملکوں میں اس کی ایڈکشن بھی ہوتی ہے لوگ دس دس پندر مدہ بیس بس کپ کافی کے پی رہے ہیں لیکن کافی کے کچھ اچھے بھی وہ ہیں پینیفرٹس بھی ہیں لیکن اس کے اندر ایک جو پوائزن ہم ڈالتے ہیں جس کو وائٹ پوائزن میں کہوں گا وہ ہے چینی 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 سے جان چھوڑائیں اور کسی بھی چیز میں یہ ایک نا صرف جنگ فوڈ ہے بلکہ بلکہ ہامفل ہے اور ایک آرٹیفیشل سورڈ آف تھنگ ہے کہ اگر ام نے وہ میتھا اگر آپ کو پسند ہے تو آپ فروٹس میں لے نیچر چیزوں سے ان سے لے بجائے اس سے چینی سے کیونکہ یہ ایک امٹی کیلوری ہیں اور اپنا اس کا کوئی نیٹریشنل ویلیو نہیں ہے چینی کے آپ بات کر رہے ہیں کہ چینی کا کام استعمال کریں تو اس کے متبادل کون سی چیز استعمال کرنے چاہیے ٹیسٹ کو چینج کرنے کے لئے نیکس بیس ٹھنگ اس میں شکر یا گھوڈ ڈال لے اوکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے فائن وہ پھر بھی نیچرل ریلیٹیبلی آ جاتا ہے لیکن کوشش کریں کہ اپنی فوڈ کریونگ کو اس کو ختم کریں اور اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ چینی لینا چھوڑ دیں جیسے کہ پرسنلی میں نے چھوڑا تو جب کبھی میٹھی چائے پینی پڑ جائے تو وہ ایک سکنس فیل ہوتی ہے یہ بھی ایک عادت کی بات ہے ہم مزید آپ سے بات کرتے رہیں گے لیکن لائف شائل کی بات تو ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو سونے کی بہت عادت ہوتی ہے اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بس سوتے رہیں ان کو کوئی جگائے نہ ہم نے بچپن میں بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ ہماری خواہش ہوتی تھی کہ ہم سکول نہ جائیں سوتے رہیں لیکن پرنس پھر آجاتے تھے اٹھو بھئی سکول جانا ہے لیکن سکلے والی دن ہم سب سے بہت جاتے تھے لیکن اب ان کی خواہش کس طرح سے پوری ہو سکتی ہے اب آپ سویں گے بھی اور لاکھوں روپے بھی کمائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سونہری موقع جناب ایک برطانیہ کی کمپنی ہے جو کہ گھرہلو اشیا اور فرنیچر بناتی ہیں انہوں نے اپنا ایڈ دیا اپنی ویب سیٹ کے اوپر اور اس ایڈ میں انہوں نے کہا کہ ان کو ایسے لوگ رکوائید ہیں کہ جو زرہ دیر تک سو سکیں وہ اپنی چیزوں کو ایٹلائز کر کے ایکسپریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ جب سوتے ہیں تو ان کی اشیاں کتنی مفید ہیں وہ اپنی اشیاں پر بیڈ سو فا اور اس کے پرجس ہوتے ہیں اور اس کے لئے وہ پی بھی کر رہے ہیں اور پی کتنا کر رہے ہیں جی تیرہ سو پچاس پاؤنڈ کے سیلری بھی دیں گے اور ان کے جو ماہرین ہیں وہ تاجربہ کرنا چاہ رہے ہیں اور دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ روشنی اور آواز کو کس طرح متاثر کرتی ہے یہ دونوں میں کمپیرزم بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے ایڈ جو اپنی ویب سیٹ پر دیا ہے اس پر لوگ اپلائی بھی کر سکتی ہیں میں بھی اپلائی کر سکتی ہوں اور میں لاکھ لکھ پتی ہو سکتی ہوں بلکہ زیادہ کما کے پیوڑ پتی ہوں اور مزی کی چیز ہے کہ ہم سو بھی سکتے ہیں سونا سونا ہی تو ہے سونا ہے صرف دیکھیں اب آپ کی خواہش پوری ہونے والی ہے تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی جو دیٹ ہے وہ 20 اپریل 2020 دیٹ اس کی مینشن کی ہے اب دوک صاحب کی طرف آتے اور بات کرتے ہیں جناب خلاڑیوں کے حوالے سے آپ سپورٹ نیوٹریشنسٹ بھی ہیں اور خلاڑیوں کے حوالے سے آپ سے سوال یہ کرنا چاہیں کہ خلاڑی جب میدان میں آتے ہیں ان کو اکثر انجریز ہو جاتی ہیں اس حوالے سے بتائیں کہ کس طرح پریونٹ کر سکتے ہیں آپ کو جی انجریز کے ریفرنس میں ایک ایک سپیشلائز فیلد ہے جس کو سٹرنگھ ان کنڈیشننگ کہا جاتا ہے وہ ایک ایک سپیشلائز فیلد ہے تو میں نے سپیشلائزیشن میں کیا میں نے مختلف سپورٹ بورڈیز کے لیے کام کیا آج سے 20-25 سال پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے بھی حوکی فیڈریشن کے لیے بھی جو ہے پاکستان سپورٹ بورڈ کے لیے سیہف گیمز کے لیے تو یہاں پہ اس زمانے میں خاص طور پہ اور کلچر ہی چل رہا تھا جس میں بیسیکلی کوچ ہی جو سپورٹ کا کوچ ہے وہ آل ان آل تھا آل ان آل تھا وہ سپورٹ نیوٹریشنس بھی تھا وہ ٹرینر بھی تھا اپنا اور اس کے علاوہ وہ سپورٹ سائیکولوجس بھی وہی تھا جبکہ یہ سارے سپیشلائز فیلد ہیں اور دنیا میں جو اچھی یونیورسٹیز ہیں اس میں یہ اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں اور اس کو پڑھایا جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے جب کام شروع کیا تو ایک لٹ اف ڈیزیسٹنس جو ہے کوچیز کی طرف سے آئی مینجمنٹ کی طرف سے سپورٹس بارڈیز کی طرف سے بھی آئی اور کوچیز کا ایک ٹرپیکل ہوتا تھا کہ ہمارے وقتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا تو یہ اس سینٹنس سے مجھے کافی الرجی سی ہو گئی اس ٹائم پہ تو میں نے کہا جی کہ وہ اس وقت ہو سکتا ہے آپ سائیکل پہ آتے ہوں اب آپ گاڑی میں آتے ہیں تو اس لیے چینج ہو گیا کیونکہ ابزرب کیا گیا تھا کہ پاکستان ایک وقت میں سپورٹس میں بڑا رینکنگ بڑی ہائی تھی پاکستان میں ہاکی کا دیکھیں جیسے جو ہال ہوا اور اسی طرح کرکٹ میں بھی ہم وہ پاسٹ اس طرح کی وہ اچیفمنٹ نہ کر سکے تو اس میں بیسیکلی یہ جو سپورٹس فٹنس کے ریفرنس سے ہے سرینکھ این کنیشنگ ہے یہ نہ صرف سپورٹس پرفارمنس انہانس کرتی ہے بلکہ اس کا ایکوال رول ساتھ انجری پروینشنز کا بھی ہے اس کی اگزمپل ایسے ہے کہ کسی بھی سپورٹس میں کرکٹ ہے فز کریں فوٹبال ہے ہوکی ہے اس میں ایک سرٹن گروپ موسلز جو ہیں بارڈی کے یوز ہوتے ہیں اور وہ چونکہ ڈیلی بیسس پر یوز ہوتے ہیں پریکٹس ہوتی ہے صبح بھی شام بھی اور اس کی اوور یوز ہونے کی وجہ سے کسی بھی گروپ موسلز جو اس پرٹیکلور سپورٹس میں یوز ہوتے ہیں اس کے اوہر یوز ہونے کی وجہ سے انجریز شروع ہو جاتی ہیں اور اہا تکٹس ہوتے کسی بھرپ ہونڈی جو کہ اس سپورٹس میں یوز نہیں ہوتے ہیں اس کی انڈر یوز ہوتے موسکلر ایم بیلنس کی وجہ سے انجریز شروع ہو جاتی ہیں اسی لیے یہ کراس ٹریننگ کا کونسپٹ ہے کہ کرکٹ کھرکٹ کھرکٹ یہ جو انجریز کی آپ بات کر رہے ہیں یہ گرنے کی وجہ سے انجری ہوتی ہے اور ایک ویسی بوڈی میں کوئی نہ کوئی مطلب کہ اگر آپ نے بازو ہلایا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم ہو گیا آپ اس انجری کی بات کر رہے ہیں یہاں پر یہ دیفنیٹلی جو مسکولر انجریز ہیں اور مختلف جوائنٹس میں آپ کے جوائنٹس میں آپ کے جوائنٹس ہیں کونسپٹ نہیں ہے وہ ٹریننگ کا سپورٹس پریکٹس کا اور وہ جس طرح باہر کے ملکوں میں گرومنگ کی جاتی ہے سپورٹس کے لیے وہ نہیں ہے تو زیادہ ٹیلنٹ کے زور پہ چلتلا ہے سپورٹس کا جو ہے آخری سوال ہے ڈاکٹ ساب آپ سے کہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں سپورٹس من کو کہ کس طرح سے وہ اپنے ایکسرائز کو کریں اور اپنے آپ کو فیٹ پرکھیں فیٹنس کیسے منٹیز ہاں وہ اپنے اپنی سپورٹس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرا جو ایکسرائز ہیں جس میں جم ایکسرائز ہیں پلائومیٹرکس ہیں اور جیسے میں نے اپنے کے کراس ٹریننگ کا کہایا کہ اس کے علاوہ فرض کریں وہ فرض کریں سویمنگ بھی کریں وہ وہ اپنے باڈی کے مسلز کو بیلنس رکھنے کے لیے وہ اور چیزیں بھی کریں تاکہ اور دوسرا اپنی نیوٹریشن کا خیال کریں ایسی ڈائیٹ لیں نیچرل لیں ڈائیٹ جس میں جو بھی نیوٹریئنٹس ہیں وہ پورے باڈی کو ملے ایک سپورٹس میں تو زیادہ ایکسرسائز کرتا ہے میری خیال میں ایک دو گھنڈے بھی لیکن ایک عام انسان لے میں کتنی ایکسرسائز کریں ایک دن میں کتنے اور جا کتنے منٹس ایکسرسائز ضروری ہے جو کہ سب کو کرنی چاہیے یہ بھی ایکسرسائز پرسکرپشن ایک فیلڈ ہے کہ آپ کو ایکسرسائز پرسکرائب کی جاتی ہے ایکسرسائز کی جو آپ کو کرنی چاہیے شکریہ بہت شکریہ آپ کی کریم کی عبادت کا شکریہ بہت شکریہ آپ کے شکریہ ناظرین یقیناً آپ نے بہت فائدہ مند باتیں آپ تک پہنچی اور آپ نے بہت سری باتوں سے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا اور آپ لوگ اس سے چاہنا ہے اجازت نئے پروگرام کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھ نئی خبروں کے ساتھ حاصل ہوں گے تب تک مجھے اور امشا کو دیجئے اجازت لیکن امپورٹنٹ بات ہماری چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کرنا تو بلکل نہیں بھولنا اسی کے ساتھ اللہ حانی کے بعد